وادی الورا کا علاقہ گمبیر تقریباً 600 سال پرانی تازیب کا حامل ہے اس علاقے میں پندرہ مساجد اور درسکول واقع ہیں یہاں کے لوگ زیادہ تار دنیا کے ہر ملک میں گئے ہوئے ہیں یہ علاقہ افاقی دارالحکومت اسلام آباد سے صرف 25 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہاں کے لوگ اپنی مدد آپ کے تیاد کئی سماجی اور سیاتی سرگرمیوں میں بڑھ چاڑکا ریسہ لیتے ہیں یہ سیات سے دلچسپی رکھنے والے افراد کے لیے انتہائی خوبصورت جگہ ہے جی ناظرین اس وقت ہم تحصیل لورا کے گاؤں گمبیر میں ہیں اور ہمیں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ تحصیل لورا کا آبادی کی لیاس سے سب سے بڑا گراہ ہے تقریباً 15000 کے قریب اس کی آبادی ہے اور اس سے جو تھرو آؤ گراس نے وہ ریسٹیک ایپٹ آباد اویلیا میں بھی داخل ہوتے ہیں نیون کے اسلام آباد میں بھی یہاں سے ایک سڑک جا رہی ہے جس کو ہم ایکسپلور بھی آج کر رہے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر مقامی مشران یعنی مقامی اس علاقے کے جو ہیں وہ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے ہشتری کے اوپر بات ہوگی اس کے علاوہ ڈویلمنٹ کے اوپر بات ہوگی اور ٹورزم کو بھی ہم فوکس کریں گے جو برگرام کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں یہاں پر اسمائل عباسی صاحب اس علاقے میں یہ ٹیچنگ سے بھی مباستہ رہے ہیں اور علاقے کی ہشتری کے اوپر ان کی اچھی خاصی نظر ہے جب ہم بات کرتے ہیں تحسین لورہ اور گمبیر کی اسمائل صاحب سے پہلے ہمیں بتائیے گا کہ گمبیر کو گمبیر کیوں کہا جاتا ہے میرا گاؤں جو ہے یہ تقریباً پانچ سو سال پرانا ہے گمبیر داد خان عباسی نے اسے عباد کیا تھا اس میں تقریباً پندرہ مسجدیں ہیں اور دس سکول ہیں یہ دنیا میں سوزور لینڈ میں ایک گاؤں ہے اور ایک یہ واحد گاؤں ہے جو جن کا مہلے وقوع عبادی کے لحاظ سے ہے اور ایسی جو اس کی نقشہ ہے وہ ایسا کہیں بھی نہیں ہے صرف ایک سوزور لینڈ میں گاؤں ہے اور یہ جمبیر گاؤں ہے دنیا میں اسٹری کے اوپر ہم آتے ہیں اسٹری میں کچھ بہت مہارکہ ہوا ہوئی ہامپار جس کی وجہ سے آپ کہیں جی کہ ہماری اس کمونٹی میں یا ہمارے بزرگوں کی وجہ سے جس کی وجہ سے ایک گمبیر مشہور ہے اسٹری کیا آپ کو بتاتی ہے جب مری میں انگریزوں کے خلاف عباسی ملک سورج صاحب نے جہاد شروع کیا تھا اس میں ہمارے علاقے کے لوگوں نے بھی عصہ لیا تھا جس میں پوری تحصیل لورا بھی تھی گاؤں گمبیر پھلا یہ بہت سارے لوگ جو ہے گھٹھے ہو کے کرال فیملی کے لوگ بھی آئے تھے اور انہوں نے سب ہمارا ساتھ دیا تھا اور انگریزوں کا مقابلہ کیا تھا اور آپ کے اس خاندان نے کشمیر میں بھی فائٹ کی آپ کہہ رہے تھے جی بلکل ہمارا گاؤں کے جو گمبیر دادخان تھے یہ آئے ہی بیسرکی کشمیر تھے کشمیر میں چونکہ جب ہم اب آسی خاندان آیا وہاں کسی دوسری برادی سے اس کے جنگ ہوئی بہت پرانی بات ہے تقریباً صحت آٹھ سو سال کی پرانی بات ہے تو پھر جب جنگ ہوئی تو ہم لوگ ہار گئے پھر وہ واپس سے ادھر باگ کے مختلف جگہوں پر گئے لیکن دوبارہ انہوں نے کوشش کی اور وہاں جا کے وہ کشمیر کا علاقہ فتح کیا پھر کچھ ہماری آبادی جو ہے وہاں کشمیر میں رہ گی اور جو بقایا جہاں سے لوگ آئے تھے وہ واپس آئے مختلف لورہ میں نگری ٹوٹیال میں اور گمبیر میں جو بندہ آئے اس کا نام تھا گمبیر داد خان آبادی اچھا ہمیں بتائیے گا کہ آپ یہاں پر عزرت داتا سید علی اجویری کا اورس بھی منقت کرواتے ہیں یہاں پر وہ سلسلہ کب سے جاری ہے اور کس سے انسپائر ہو کے آپ نے وہ سٹارٹ کیا یہ ایک بزرگ تھے علاج محمد نصیم محمد اشرفی عرف آبادی حضور انہوں نے آئے تھے اور یہ تقریباً ستائیس سال ہو گئے ہیں نورپور اشرفیاں بن گمبیر میں اورس ہو رہا ہے میں ان کا خلیفہ ہوں عامد سید مخدوم سید اشرف جانگیر سامنانی کا بھی عرص کرتے ہیں اور داتا حضور کا بھی چھے روز عرص ہوتا ہے گمبیر کا ہی رینے والا ہوں اور عباسی برادری سے تحلق ہے میں یہ عرض کرتا چلوں گمبیر کے عوالے سے جو آپ نے سوال کی ہے وہ اس طرح ہے جناب کہ یہ گمبیر یہ ہے یہ ایک ایسا مرکوز ہے یہ یونین کنسل پھلا کا مرکوز کلاتا ہے اور اس میں یونین کنسل پھلا میں رائی اور پیسور سے لے کر یہ ہمارے ساتھ جو ہمارا گاؤں کن بٹل سلیک بجورا یہ منسلک ہے ہمارے ساتھ یہ اس بازار کا یہ وہ عیسائیں جو ساری عبادی مل کر اس کو ایک بڑا بڑا مدب ہے کہ ایک ہمارا سیٹ اپ بڑتا ہے اس طرح ناظم صاحب آپ بتائیے گا شیئر کیجئے گا کہ روٹ تو منسلک ہیں یعنی ہمیں لگ رہا ہے کہ گمبیر سے مختلف راستے جا رہے ہیں جیسے کہ آپ فیڈرٹ کپیٹل کو بھی جوائن کر سکتے ہیں یہاں سے اویلیاں کی طرح بھی جا سکتے ہیں گلیات کی طرح بھی اور گمبیر سے بھی آپ پنجاب یعنی مری کی طرح بارہستہ تریڈ بھی جا سکتے ہیں بتائیے گا کہ ٹورسٹ کو کیا میسیج دیں گے آپ میرا نام انام عباسی ہے سب سے پہلے میں تھینکیو کرتا ہوں ڈسکور پاکستان کا اور اپریشیئٹ کرتا ہوں پاکستان کا تقریبا ہر زی شعور آدمی ڈسکور پاکستان دیکھتا ہے اور زبرداز وار کر رہے ہیں آپ لوگ جو گمبیر ہے ہم لوگ صرف اسلام آباد سے چوبیس سے پچیس کلومیٹر کے ڈسٹنس پر بیٹھے ہوئے ہیں ٹورزم کے حوالے سے یہ پروگرام ہے تو میں ٹورسٹ کو جو پاکستان کے ٹورسٹ ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان کے مختلف دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں آپ تحصیل لورا اور ویلیج کونسل گمبیر کے ایریاز کو وزٹ کریں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وقت آج کے اس دور میں وقت کی کمی ہے اسلام آباد سے چوبیس پچیس کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر اس سے زیادہ خوبصورت علاقہ پہاڑ ندیاں آبشار درخت یہ آپ کو کسی اور جگہ پہ نہیں ملیں گے آپ گمبیر آئیں یہاں کے نظارے یہاں کی ندیاں جھرنے جیسے خوبصورت ہیں ویسے ہی مہمان نواز اور خوبصورت دل کے لوگ بھی آپ کو گمبیر کے اندر ملیں گے ٹورسٹ کے حوالے سے دو ہی چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں ایک وہاں کا سینری اور دوسرا وہاں کے لوگ کہ وہ کس قدر کوپریٹیو ہیں میں ٹورسٹ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں بطور چیئرمن ویلیج کونسل گمبیر آپ یہاں پہ ایک دفعہ آئیں گے آپ کو علاقہ ایسا پسند آئے گا اور آپ کو لوگوں کی مہمان نوازی ایسی پسند آئے گی کہ نہ صرف آپ خود دوبار آئیں گے بلکہ آپ اس کی پروموشن بھی کریں گے باقی لوگوں کو بھی کہیں گے کہ ویلیج کونسل گمبیر کے اندر آئیں ہم لوگ ایک جنکشن میں موجود ہیں ہم لوگ یہاں سے گھوڑا گلی کی طرف جائیں تو ہم لوگ آدھے گھنٹے میں گھوڑا گلی پہنچ جاتے ہیں اسلام آباد کی طرف جائیں تو آدھے گھنٹے میں اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں اگر ہم لوگ ہریپور اپٹاباد کی طرف جانا جائیں تو ایک گھنٹہ ڈیٹھ گھنٹہ میں ہم لوگ جو مین موٹر وے اپٹاباد ہزارہ ایکسپریس وے ہے وہاں پہ چلے جاتے ہیں اس لئے ٹورس کے لیے یہ بیسٹ پلیس ہے بیسٹ اپروچ ہے اگر ٹورس یہاں پہ آتا ہے تو اس جنکشن کے بعد اگر یہاں پہ وہ کیمپنگ کریں کیمپنگ کرنے کے بعد وہ ڈیفرنٹ پلان کر سکتے ہیں کہ آج کے دن ہم لوگوں نے اپٹاباد کی طرف ٹریول کرنا ہے ایزی ٹریولنگ کے بعد آپ واپس اپنے کیمپ میں آئیں نیکس دے سپوز آپ پلان کرتے ہیں کہ آج ہم نے نتیہ گلی جانا ہے یہاں سے نتیہ گلی جا کے آپ ایزی واپس آ سکتے ہیں اور ایک بات اور ٹورس کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جگر آپ پہلی دفعہ اس علاقے میں آئیں گے تو آپ اگر تین چار دن کے لیے آ رہے ہیں تو اس علاقے کے اندر ہی ایسی خوبصورتی ہے کہ آپ کسی اور جگہ جانا بھی بسان نہیں کریں گے یہی علاقہ آپ کو بسان رہے گا اچھا میں یہ بتائیے گا کہ اپنی مدد آپ کے تحت کام کرنے کا خاص کر کے یہ جو بیلڈ ہے اس میں بہت زیادہ شہور ہے ہم اوہرحال پورا کے پی کے اور فاٹا سے بھی ہو کے آ رہے ہیں زیادہ دل لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کے اوپر ہی انحصار کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو علاقے ہیں یہ اپنی مدد آپ کے تحت کمونٹیز گروپ کمیٹیاں بنا کے بھی آپ نے جو کوئی روڈز ہو گیا پانی کے جو ایشو ہو گیا وہ سالف کرتے ہیں کوئی ایسی سکیم بتائیں جو گورنمنٹ کے لیے بھی ایک مثال ہو ہم لوگ جیسے ابھی ایک مین پروجیکٹ ہم لوگوں نے کیا ہے جو کوٹھڑی سمہ کی طرف جاتا ہے گمبیر سے روڈ سر تیرہ لاکھ روپے اس روڈ کے اوپر لاغت آئی ہے اور اس میں گورنمنٹ کا ایک روپے ابھی نہیں خرچ ہوا وہ تیرہ لاکھ چودہ لاکھ روپے کا ٹوٹل اماؤنڈ لوکل جو آبادی ہے انہوں نے چندہ کر کے کسی نے اگر ہزار روپے دیا کسی نے دس لاکھ دیا کتنے کلومیٹر روڈ نکالے آپ نے سر یہ تقریباً ہے یہاں سے چھے کلومیٹر ٹوٹل روڈ بنتا ہے پہاڑ کیونکہ پہاڑی لاکھا تھا اس کو بہت مشکل سے کٹا جاتا ہے مشین کا ذرا وقت لگتا ہے تو تقریباً تیرہ لاکھ روپے سر ہمارے یہاں پہ لگے اس میں سب نے کنٹریبیوٹ کیا ہمارے لوگوں کی خوبصورتی ایسی ہے سر کہ اگر ایک مزدور آدمی ہے اور وہ صرف سو روپے کی کنٹریبیوشن کر سکتا ہے تو وہ پراؤڈلی سو روپے کی کنٹریبیوشن کرتا ہے اور ایک بندہ جس کے پاتھ جو صاحب ستاعت ہے وہ اگر بل فرد دو لاکھ کی کنٹریبیوشن کر سکتا ہے ہمارے ہاں اس سو روپے والے کو بھی زیادہ اپریشیئٹ کیا جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ دو لاکھ والے کو زیادہ اپریشیئشن ملے بلکہ جو خود دو لاکھ دیتا ہے وہ سو روپے والے دینے والے کو کہتا ہے کہ تینکیو آپ نے بہت بڑی کنٹریبیوشن کیا ہے